تو ہلو دوستو ویلکم ایک نئی ویڈیو میں مست نیند آئی ہوگی کل رات کو آپ لوگوں کو بھائی مجھے تو اچھی نیند آئی تھی دوستو آپ لوگوں سے آج کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ آج مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں دیکن جب انڈیا جیتا ہے تو میں کرتا ہوں انڈیا کی تاریف انڈیا ٹیم کی اور جب پاکستان ہارتا ہے تو میں کرتا ہوں ان کو ٹرول اب بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کیا کرو اگر وہ پاکستان کی جو ٹیم ہے جو کرکٹ ٹیم ہے جب وہ ہارتی ہے تو آپ ان کو ٹرول کیوں کرتے ہو یہ تو ایک سپورٹس ہے یہ تو ایک گیم ہے گیم کو گیم کی نجر سے دیکھو تو اچھا رہتا ہے تو دوستو آج میں اس کا ایک ہی چیز آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں انڈیا ٹیم پچھلے جو سیریز جیتی ہے انڈیا ورسیس سری لنکا جو ٹی ٹوینٹی سیریز جیتی آپ لوگ بتائیں کہ کس طریقے سے جیتی وہ سیریز یعنی کہ کتنے بڑے مارجن سے جیتی اور کتنا جبر دس کھیلے ساری ٹیم کتنی اچھی بالنگ اور کتنا اچھا بیٹنگ کی ہے اس میں سینچری بھی ماری سوریا کمار یاد اب نے چلو وہ ہم لوگ جیت گئے اب آئی ہے جو ہے وہ اوڈی آئی سیریز اوڈی آئی سیریز کا پہلا میچ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ورات کولی نے سینچری بنائی اور عمران ملک کی جو ہے ون فیفٹی سیکس کے پی ایج جو ہے بال ریکارڈ ہوئی تو دوستو ابھی پاکستان جو سریز سری لنکا کے اگن جب ہم ٹی ٹوینٹی سریز جیتے تھے تب بھی یہ لوگ ٹرول کر رہے تھے ہندوستان کو تب بھی یہ میمز بنا رہے تھے ان کی سیدھی باتیں کر رہے تھے کچھ نہ کچھ نکال رہے تھے کہ بھائی ہے تو یہ کر دیا ان لوگوں نے وہ چیز اب ہم ساری چیزیں ساری میمز ساری وہ آپ کو نہیں دکھا سکتے آپ کی بھی آنکھیں ہیں آپ کے پاس بھی دو بڑا ہے دماغ ہے آپ بھی دیکھتے ہو بھائی فیس بک پہ بھی دیکھتے ہو اور اپنا ٹویٹر پہ بھی دیکھتے ہو انسٹاگرام پہ بھی دیکھتے ہو اگر نہیں دیکھتے ہو تو سیرچ کر کے دیکھ لو بکلنڈی والو سیرچ کر کے دیکھ لو باقی یوٹیوب تو ایک ایسی جگہ ہے یوٹیوب میں تو سب ویڈیو ہی بن سکتی ہے بہت سارے لوگ ویڈیو تو نہیں بنا سکتے تو وہ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ میمز وغیرہ کریٹ کرتے ہیں یعنی کہ کسی کتے پہ کوئی سر رکھ دیا کسی پالا گدے پہ کوئی چیز بنا دیا یا کوئی مووی کی کوئی فنی فک وغیرہ اٹھا کے اس فک پہ کچھ میمز بنا دیا تو اب آپ بتائیں دوستو کل جو ہم لوگ او ڈی آئی کا میچ جیتے یا ہم پچھلا جو سریز جیتے ٹین ٹوینٹی کا اس میں کیا اسی چیز تھی کہ اس پہ انڈیا کو ٹرول کیا جائے یا انڈیا ٹیم کو ٹرول کیا جائے دوستو دیکھیں اب ان لوگوں نے کل رات سے ایک بات پکڑ لی کہ وائی شامی نے جو ہے وہ مین کیٹ کر کے وہ آؤٹ کرنا چاہتے تھے یہ وہ اب وہ یہ ان لوگوں سے ہی سب نے سیکھا ہے سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ مین کیٹ کا نام کتم ہی ہو چکا ہے آئی سیسی والوں نے یہ نیم کو ریموو کر دیا ہے اس کو اب رن آؤٹ کہتے ہیں تو اب رن آؤٹ تو وہ ہوئی گیا تھا دارسون شرانہ کا تو پھر کیا ہوا کہ روہٹ شرمہ اور شامی کے دونوں کے بات کرنے کے بعد فوراں پیس لیا گیا کہ نہیں بھائی یہ اس کا جو ہے وہ ڈیسیشن ہم نہیں لے رہے ہیں بس کتم کر دو اس کو نہیں دکھاؤ اس کو یعنی کہ جو ہوا سب ایک مجات ہے یعنی کہ اس کی نائنٹی ایٹ رنز تھے اس کو سینچری کراب کرنا نہیں چاہے ایمپائر بھی بڑا کچھ ہوا سب لوگ کچھ ہوا اب یہ لوگ شامی کا نام لے کے بول رہے ہیں کہ یہ سب انڈیا نہیں کر سکتا ہے اب شامی یہاں پہ انڈیا نہیں کر سکتا ہے اب شامی یہاں پہ انڈیا نہیں ہو گیا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو دوستو ٹی ٹونٹی میں جب ہا رہے تھے وولڈ کپ میں تو یہ لوگ سب سے پہلے میڈیا پہ آکے بول رہے تھے وہ ویڈیو میرے چینل پہ پڑی ہے دوستو سب سے پہلے نیوز پہ آکے بول رہے تھے کہ بھائی اب میچ کے بعد شامی کو جو ہے وہ ٹرول مت کرنا اس کو سنانا نہیں تمہاری ٹیم میں یہی ایک مسلم ہے اب اس کو تم لوگ سنا ہو گئے اس ٹائم ٹی ٹونٹی میں سب شامی ہی کھل رہا تھا تو اس ٹائم یہ مسلم تھا آج یہ انڈیا ہو گیا بھائی آپ لوگ خود سوچو ان کی منافقت ان کی بغیرتی آپ لوگ دیکھو اس ٹائم یہ شامی کو بول رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے آپ لوگ پھر اس کو بولو گے کہ آپ کی وجہ سے ہارے ہیں آج جب شامی نے کل سوری جب داسن شانکہ کے ساتھ ایک جوک کیا تو یہ لوگ اس کو بولے اچھا یہ سب انڈیا نہیں کر سکتے ہیں بہت ساری میمز ہیں بھائی بر گیا ہے ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ تو بتاؤ یہ اتنے یہ اتنے سالے بغیرت ہیں کہ ادھر اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں ادھر اس کو انڈیاں بنا دیتے ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ پنگا کروانا ہے کچھ بھی ہو جائے تو یہی ریزن ہے کہ ہم ان کو ٹرول کرتے ہیں ہم ان کے اندر انگلی ڈالتے ہیں اور ہم ان کی فیلنگ بڑھاتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو ٹرول کرتے رہتے ہیں یہ جیتے یا ہارے ہم ان کو ٹرول ضرور کریں گے اب انڈیا جیتے یا انڈیا ہارے پھر بھی ہم خوشی جرور مناتے ہیں تو یہی ریزن ہے اب جس جس اب جس جس ببمبے کی اولاد کو یہ چیز نہیں پتا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں اب میرے کعال سے اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اور ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی اچھی سریز جیتی ہم لوگوں نے سری لنکا سے ٹی ٹوئنٹے کی اس پہ بھی یہ لوگ مجا کر رہے ہیں اور کل کے آڈیا ایمیچ پہ بھی یہ لوگ ہس رہے ہیں کنگ کولی پہ ہس رہے ہیں امران ملک کے ون فیفٹی سکس بول پیکھنے پہ بھی یہ لوگ ہس رہے ہیں حالانکہ ان کا حارث رعوب جو ہے وہ ون فورٹی سے زیادہ تو پیک نہیں سکتا ون فورٹی ون فورٹی فائیب ون فورٹی سیون فائنال اس سے زیادہ تو پیکھ نہیں سکتا اس کو ان لوگوں نے مہاں بولر بنا دیئے یہاں پہ ہمارا بولر عمران ملک 156 ریکارڈ کروایا ہے اس پہ ان لوگوں کی پٹوائی ہے کل رات سے کہ بھائی یہ ایسے ویسے بیکار کی باتیں بنا رہے ہیں تو دوستو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی نئی سمجھانا چل بھائی حویلی پہ آجانا دعور کا تیل لے کے پھر میں تیرے کو ٹک ٹاک سمجھاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے یا کیا نہیں ہے یہاں سے جاتے ہوئے نا پھر تو یوں یوں جائے گا پھر بولے گا ہاں میں سمجھ گیا بھائی لابیوال دوستو بابا